آج میں اپنا ہوں گی بہت ہی مزیدار آٹھا گندے بغیر مولی والا پراتھا آدھا کلو میں نے مولی لی ہے مولی کا اوپر کا سلکہ اتار لیں گے سلکہ میں نے اتار لیا ہے اب اسے کندوگا شکار لیں گے مولی کو میں نے کندوگا شکار لی ہے آپ دے سکتے ہیں اب اس کا پانی نکال لیں گے اسی طرح سارا پانی نکال لیں گے پانی میں نکڑواہ ہٹ رہتی ہے سب کا اسی طرح پانی نکال لیں گے سب کا میں نے پانی نکال لیا ہے ایک بری کٹا ہوا پیاس ڈال لیں گے بری کٹا ہوا دھنیا ڈال لیں گے سب دھنیاں ڈال لیں گے سب دھنیاں سب دھنیاں ڈال لیں گے سب دھنیاں ڈال لیں گے سب دھنیاں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہیں ڈالنا زیادہ ڈالنے چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ایک ریڈ میٹ ڈال لیں گے ایک چمچی نمک ڈال لیں گے ایک چمچی پیسی ہوئی ڈال مرچ آدھی چمچی حال دیکھو ڈال آدھی چمچی پیسا ہوا زیرہ آدھی چمچی پیسا ہوا دھنیاں ایک پیالی گہم کٹا ڈال لیں گے اسی اچھی طرح مکس کر لیں گے سب چیزوں کو پہلے مکس کر لیں گے پانی ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے پانی ڈال کے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس کا آٹا نہیں گندنا ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لینا ہے بغانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا نہیں تو زیادہ ہو جائے گا اچھی طرح مکس کر لیا اچھی طرح مکس کر لیا آپ دے سکتے ہیں اتنا ہی پتلا رکھا میں نے ایک چمچ آئل ڈال لیں گے آئل کو پین میں تھوڑا سا پھلا لیں اب اس کا پراتھا تیار کر لیں گے اسی طرح اسے پھلا لیں گے اسے دو میٹھ تک پکنے دیں گے تھوڑا سا آئیل ہو لگا لیں گے آئل کام زیادہ کار سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ ڈالنے چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن اسے پکنے کے بعد میں ہی سلٹانا ایسے نہیں ہلٹانا دو میٹھ تک میں نے پکا لیا اسے آپ دے سکتے ہیں تھوڑا اوپر سے بھی پک چکا ہے اسے پکنے کے بعد میں ہی سلٹانا ہے آپ ہی سلٹا لیں گے اگر آپ کے پاس نونسچے کچھ سوا نہیں ہے تو پھر بھی آپ پکنے کے بعد میں ہی سلٹانا یہ بل شیڑ میں بھی لگا لیں گے آئل تھوڑا سا پھلا لیں گے یہ والی شیڑ سے بھی پکنے کے بعد میں ہی سلٹانا تھوڑا سا آئل اوپر بھی لگا لیں گے اس طرح بہت ہی مزیدار بنتے ہیں مولی کے پراثے اور یہ طریقہ بھی بہت ہی سان ہے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں ایک بار آٹا گند اور بعد میں مسالہ بنا آگے بیج میں ڈالو وہ اچھے نہیں بنتے آٹا گندے بغیر مولی کے پراثے بہت ہی اچھے بنتے ہیں آپ اسے لٹاتے ہوئے دونوں سیٹ میں پکا لیں گے جیدہ سے کچھا لگے ادھر سے لٹا کے پکا لینا وہ آپ کی مرضی ہے آپ دے سکتے ہیں مولی والا پراثے ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے آپ اسے باہر نکال لیں گے آپ دے سکتے ہیں مولی والے پراثے آٹا گندے بغیر مولی والے پراثے ہمارے کتنے ہی اچھے بنے ہیں آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی مزے کے ہیں یہ بہت ہی سان طریقہ ہے مولی والے پراثے بنانے کا بچوں کو بنا کے دیں خود بھی بنا کے کھائیں چائے کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری ویڈیو اب ساندھا تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا اخدا حافظ ہماری ویڈیو اب ساندھا تو لائک کریں